بسم اللہ الرحمن الرحیم سجادہ احمد کی طرف سے سب کو سلام پہنچے ویڈیوز سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان ویڈیوز میں دو چیزوں کو ڈسکس نہیں کیا جائے گا تاکہ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو ایک ای آر ڈی ڈائیگرام اور دوسرا نارملائزیشن کو اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہوں گئی اس کو میں بریہات تک کور کرنے کی کوشش کروں گا اگر آپ ای آر ڈی ڈائیگرام اور نارملائزیشن کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میری جو پلی لیسٹ ہے اس والے سے جانے کی کورس کے اندر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیں ویڈیو کے مطلق اپنے دوستوں کو بتائیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہی لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جو نیکسٹ پروسیس ہے وہ ہے لیسٹ ڈیسنٹلی یوزڈ تو اس میں کہا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا پہلے انٹرلیشن دے دیتا ہوں کہ اس میں ہوتا کہا ہے اس کے اندر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے اس پیج کو باہر نکالنا ہوتا ہے کہ تین نمبر ہم نے لگا دی ہیں جس طرح ہم نے سب سے پہلے دیکھا تھا کہ جو تین دفعہ رہ چکا ہے اس کو نکال دیں سیم اسی طرح اسی کو نکالنا ہے لیکن ایک نیو چیز آتی ہے کہ جب بھی ہم کوئی نیا نمبر لے کرتے ہیں جو آر ایڈ اس کو اندر ہے جس طرح پہلے زیرو آ گیا تھا تو پیج فالٹ اکر نہیں ہوا تھا کیونکہ زیرو آر ایڈ تھا لیکن اس میں زیرو آنے کے بعد اس کا نمبرنگ جو ہے وہ دوبارہ ون سے سٹارٹ ہو جائے گی ابھی آپ کو نیشہ سمر جا رہی ہو تو ہم اس کو ذرا دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں پچر کو میں ذرا اس کو ذرا بیان کرنے کوشش کرتا ہوں یہ سیمن زیرو ون یہ ساری سٹرنگ ہے تو یہ آگے پوری کی پوری سٹرنگ اب اس میں کیا ہے کہ وہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ان کے تین ٹائم اکمل ہو جائیں اور تین ٹائم اکمل ہونے کے بعد جو دوسری چیز یاد رکھنی ہے کہ جو چیز آتی ہے نیو نمبرنگ اس کا اگر آر ایڈ نمبر ویلیب بل اپس کرنے تو وہ دوبارہ زیرو بان جائے گا وہ کیسے ابھی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہ پہلے نمبرنگ ہے یہ ٹو نمبرنگ ہے یہ تھری نمبرنگ ہے یعنی کہ تین نمبر جو آ رہے ہیں تو سب سے پہلے آ گیا سیون اس کو ایک نمبر دے دیا یعنی کہ ایک ٹائم اس کو گزر گیا پھر اس کے بعد آ گیا زیرو تو اس کو بھی ادھر رکھ دیا اور پھر اس کے بعد آ گیا ون اور اس کو بھی ادھر رکھ دیا اب اس کے نمبرنگ لگائیں نمبرنگ کیسے لگانے ہیں کہ یہ کتن دفعہ آ چکا ہوئے ایک دفع یہاں کتن دفعہ آ چکا ہوئے کہ ہم نے صرف نمبرنگ لگائی ہے کہ کون سا نمبر کتن دفعہ آ چکا ہے یعنی کہ ان کی فریکونسی یعنی کہ ان کی نمبر آف ٹائمز اس کے بعد آئے گا ٹو ٹو نے دیکھنا ہے کہ میں نے اب ان تینوں میں سے کس کو نکالنا ہے سب سے پہلے بات جائے کہ اس نے اس کو نکالنا ہے جس کے تین ٹائم کمبل ہو چکے ہوں ہیں تو تین ٹائم کس کے مکمل ہو چکے ہیں سیون کے تو ٹو آ جائے گا سیون کی جگہ اور ساتھ اس کی نمبرنگ لگ جائے کہ یہ ون یعنی کہ ایک دفعہ یہ بھی آ چکا ہے پھر اس کے بعد آگا ہے زیرو تو پیر فال ٹکل نہیں ہوا لیکن نیو چیز ایک آئی ہے وہ یہ کہ جس نمبر کا یہ آیا ہے جس کے اوپر پیر فال ٹکل نہیں ہوا اس کی نمبریں پھر زیرو سے لگا دنیا ہے یعنی کہ وہ یہ شو کرے گا کہ اس نے پھر دوبارہ سے سٹارٹ کیا اپنا کام تو یہ زیرو جو آیا ہے اس کا یہ فسٹ پوزیشن کے لائے گا لانکہ نارمل دیکھا رہا ہے تو یہ ون ٹو تھری اس کی فور بنتی تھی چونکہ یہ دوبارہ آ چکا ہوا ہے تو اس کو ہم پھر کریں گے ون پہ لے جائیں گے جتنی بھی پوزیشن کسی کی بھی ہو اس کو ون پہ لے جائنا جیسے ہی ایسی صورتحال آئی اور ون کو دیکھیں گے تو یہ ون دفعہ دو دفعہ ہو تین دفعہ یہ بھی آ چکا واحد اس کے بعد تھری آیا تھری دیکھے گا کہ میں نے ان میں سے کس کو نکالنا ہے باہر تو ظاہر سے بات ہے جس کے تین ٹائم کمل ہو چکے ہم نے اس کو نکالنا ہے تو یہ ون کے تین ٹائم کمل ہو چکے ہیں تو تھری پھر ون کے جگہ آ جگہ ادھر اور ساتھ اس کے نمبرنگ اپنی بھی لگ جائے گی ون اسی طرح یہاں زیرو تھا اس کے جو آرڈی ون لگ گئی تھی چونکہ یہ پیر فالٹ اکر ہوا تھا ادھر جو کہ شو نہیں کیا گیا تو ادھر ون ہے اس کے در ٹو ہو جائے گی ادھر ٹو کی ون تھی ٹو کی ٹو ہو جائے گی ادھر ٹو کی تھری ہو جائے گی جب زیرو آیا تو وہ دیکھے گا کہ میں نے کس کی جگہ پہ جانا ہے لیکن پیر فالٹ اکر نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو بھی زیرو کی پوزیشن ہے وہ ون پہ آ جائے گی بے شک وہ ون پہ تھا ٹو پہ تھا تھری پہ تھا تو چونکہ زیرو آرہ دی جان تھا تو اس کی پوزیشن ہوں نے کار دی ون یہی اس میں نیو چیز ہے کہ جس پہ پیر فالٹ اکر نہیں ہوتا اس نمبر کی پوزیشن آپ نے ون پہ کار دینی ہے پھر اس کے بعد آیا چار چار دیکھے گا کہ میں نے ان تینوں میں سے کس کو باہر نکالنا ہے زار سے بات ہے اس کو باہر نکالنا جس کے تین ٹائم اکمل ہو چکے ہوئے ہیں تو ٹو کے تین ٹائم اکمل ہو چکے ہیں ٹو ادھر ون تھا ادھر ٹو ادھر تھری تو ادھر آ کے اس کا ٹری یعنی کہ فور بھی ہو چکا ہے تو اس کو نکال کے پھر یہاں آجے گا ون یعنی کہ فور کی اپنی پوزیشن آجے گی ون ہے فور لیکن پوزیشن اس کی ون یعنی کہ ایک ٹائم پہ ابھی وہ آیا باقی ویسے کہ ویسے رہیں گے بات ان کی نمبرنگ ٹیز ہو جائے گی ون کے جگہ ٹو ہو جائے گا اور ٹو کے جگہ ٹھری ہو جائے گا یعنی کہ ان کی نمبرنگ پوزیشن نمبر نہیں ان کی نمبرنگ ان کی فرکونسیوزن کی کہ کتنے دفعہ وہ آ چکے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد آیا ٹو دیکھے گا کہ میں نے ان تینوں میں سے کس کو باہر نکالنا ہے ان تینوں میں سے تو زار سے بات جس کے تین ٹائم مکمل ہو چکے تو کے تو اس کا تین ٹائم مکمل ہو چکے ہوئے تو جہاں آجاگا، ڈو ساتھ اس کا نمبربنگ لگ جائے scenario پھیر دیکھا جائے گا کیا کہ ایک سب ہے دیکھا کہ میں نے ان میں سے کس کو باہر نکالنا ہی تو صحیح اس mouth کو نکالنا جس تین ٹائم مکمل ہو چکے تو اس کے تین ٹائم مکمل ہو چکے ہیں جس اس کے جگہ مکمل ہو چکے تحرے جنادے دیں گے اب تھائرے کی آر اور 2 کی 1 کی جگہ 2 ہو جائے گی پھر اس کے بعد آئے 0 0 دیکھے گا کہ میں نے ان تینوں میں سے کس کو بائے نکالنا ہے اس کو بائے نکالنا ہے جس کی position 3 ہو چکی ہوئی ہیں تو 4 کی position 3 ہو چکی ہیں تو وہاں آجے گا 0 اب 0 کی 1 ہو جائے گی 3 کی 1 سے 2 ہو جائے گی position اور 2 کی position 3 ہو جائے گی ایسے ہیں پھر یہاں جو نیو چیز ہے وہ یہی ہے کہ 3 آئے گا یہ 3 آرہی جہاں موجود ہے تو اس کی position 2 سے ہم 1 کر دیں گے کیونکہ یہی نیو چیز ہے کہ جو بھی پیج آتا ہے جہاں پیج فالٹ اکن نہیں ہوتا اس کی position آپ جس مرضی آرڈر میں وہ ہو 1 کر دینا ہے بیشہ وہ 1 پہ تھا 2 پہ تھا 3 پہ تھا آپ نے اس کو 1 کر دینا ہے اس کے بعد آئے گا 2 2 دیکھے گا کہ already اس میں ہے یہاں تو اس کی position کیا تھی 3 تو اس کو بھی 1 کر دی جائے گا تو یہاں 1 سے 2 ہو جائے گا 1 سے 2 اور 2 سے 3 ہو جائے گی پھر آیا 1 1 دیکھے گا کہ میں نے ان تینوں میں سے کس کو نکالنا ہے باہر تو زار سے بات ہے اس کو نکال لیں گے جس کی تین سلائرز مکمل ہو چکی ہوئی ہیں تو 0 کی تین سلائرز مکمل ہو چکی ہوئی ہیں تو یہاں جائے گا 1 0 کی جگہ تو اس کا اپنا ایک نمبر لگ جائے گا 1 تو یہ 2 سے ہو جائے گا 3 اور یہ 1 سے ہو جائے گا 2 اب 2 آئے گا 2 دیکھے گا کہ already یہاں available ہے تو 2 کے جو بھی position ہوگی اس کو 1 کر دی رہے گا اور باقیوں کو انکریز کر دی رہے گا 2 سے 3 اور 1 سے 2 پھر 0 آیا 0 دیکھے گا کہ میں نے ان تینوں میں سے کس کو باہر نکالنا ہے تو زار سے بات ہے اس کو نکال لیں گے جس کے تین سلائرز مکمل ہو چکی ہوئی ہیں تو یہاں دیکھے گا کہ تین سلائرز کس کے مکمل ہو چکی ہوئی ہیں 3 کے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 کے تین سلائرز مکمل ہو چکے سے 0 آجے گا 3 کے جگہ پھر اس کے position آجے گی 1 اور اس کی انکریز ہو جائے گی 2 2 تاک یعنی کہ اس کی 2 سے 3 ہو جائے گی اور اس کی 1 سے 2 ہو جائے گی پھر 1 آیا 1 دیکھے گا کہ میں نے ان میں سے کس کو باہر نکالنا ہے زار سے بات ہے اس کو نکال لے گا جس کی تین سلائرز مکمل ہو چکے ہیں لیکن اب وہ ایسا نہیں ہے کیونکہ 1 آڈڈی جاں ہے اور بس اس کی position صرف چینج ہو جائے گی 1 کر دے جائے گا بے شاک وہ 2 پہ ہوتی بے شاک 1 پہ ہوتی بے شاک 3 پہ ہوتی اس کو 1 کر دینا اس کے بعد آیا 7 7 دیکھے گا کہ میں نے ان تینوں میں سے کس کو باہر نکالنا ہے تو ظاہر سے بات ہے اس کو نکالنا ہے جس کے تین سلائرز مکمل ہو چکے ہیں تو 2 کے تین سلائرز مکمل ہو چکے ہیں اس لیے 2 کے جگہ آئے گا 7 تو اس طرح یہ کام کرتا ہے کہ صرف دو چیزیں ہیں ایک چیز تو یہ ہے جس کے تین سلائرز مکمل ہو چکے ہیں اس کو نکالنا ہے کر دو بیشہ کو وہ ٹو پہ تھا پوزیشن بیشہ کو تھری پوزیشن پہ تھا بیشہ کو ون پہ تھا آپ نے اس کی پوزیشن ون کر دین گیا ہے بس یہ چھوٹی سی اس کے اندر گیم ہے اس کے بعد نیکسٹ کوشن آتا ہے ڈیفائن دی فالبنگ پروسیس راؤنڈ رابن سکیجولی اردم ریڈی سٹیٹ پروسیس شارٹم سکیجولی پروسیس کنٹرل بلاک پروسیس کیا چیز ہے پروسیس ڈیفینیشن آف دیٹرم پروسیس جانے کے ایک جو پروگرام میں وہ ایکزیو کیسٹیٹ میں ہوتا ہے مجھ کو کہتے ہیں یہ پروسیس ہے پروسیس ہیز آہ سٹرٹنگ این ڈینڈنگ پلیس اس کی سٹرٹنگ پلیس بہتی ہے اور اس کی انڈنگ سٹیٹ بہتی ہے یعنی کہ کہاں سے اس نے سٹرٹ ہوتا ہے کہاں سے اس نے رکنا ہوتا ہے تو یہ ہم آریڈ چیزیں کھا چکے ہوئے ہیں روانٹر اوپن سکیجولی کے دم یہ بھی آریڈ کہا چکے ہیں ہے prayer to register process اس میں کیا چیز ہے اس process executes is stretching जیسے process execute होतا ہے اس کی state change होतی ہے the process is waiting to be executed is known as register to the process तो एक process जो wait कार होता है आपने आपको execute होने के लिए यानि कि बिल्कुल ready होता है बाल सो इसे execute होना है तो हम उसको कहता है कि red state है short term scheduling किया है और process control block है यह हम already देख चुके में हैं what is network topology and differentiate ہے جیسے دو ہمیں یہ بھی ہمچنے یقینے کس نیزے کے ساتھ ہیں کہ بس ریٹ پالوجی کیا ہے پھر ایک ان کو دیکھ سکتے ہیں آپ ڈیٹ کے پیپر یہاں تا کتنا ہی مزید نیکسٹ ویڈیو میں جس میں ہم کچھ اور سٹارٹ کریں گے یہ بی اے بی ایسی پارٹ ٹو کا اتنا ہی تھا یعنی کہ یہ پوری پلیسٹ اتنی ہے ہم اس کو آگے مزید نہیں بڑھائیں گے کیونکہ یہ دوزار انیس کا پیپر تھا تھینکیو فار واشنگ اللہ حافظ ہم اس کو آگے مزید نہیں بڑھائی